آجائے بنتی جی کوئی کام آرے نہیں تم سے کیا کام ہوگا میں تو بس یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم آرام سے تو کسی چیز کی ضرورت تھی نہیں تمہیں نہیں نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اور کمرا بھی بہت اچھا ہے اچھا یہ تو میں جانتی ہوں کہ کمرا بہت اچھا ہے اسی وجہ سے دگڑڑو یہاں سے نکل لے کا نام نہیں لے رہا تھا اور سنو میں نے بہادر کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ تم ایک قرائے کے معاملے میں تنگ نہ کرے آج تم تو میرے اپنے بچے کی طرح ہو نا تینک یو ڈاللنگ چلے گا چلے گا آپ صرف شکل سے نہیں ہو دل سے بھی بہت خوبصورت ہیں آج بنتی تم کتنے اچھے ہو کتے تو پیارے ہو تمہیں تو لوگوں کے بارے میں بہت پہچان ہیں سمجھ جاتے ہو ان کے بارے اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ تم جو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری میک اپ میں کمال ہے جادو ہے تم انسانوں کو بدل دیتے ہو تو کیا یہ واقعی سچ ہے ہاں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے اسی سال کی خاتون کا میک اپ کیا اور وہ ایک دم جوان لگنے لگی پھر کیا ہوا جب وہ میرے پاس سے میک اوبر کرا کے نکلی تو گلی کے آوارا لڑکوں نے انہیں سیٹیاں ماری اسی سال کی عورت کو اسی سال کی کہاں مجھ سے میک اپ کرا کے وہ پچیس سال کی لگ رہی تھی ہائے ہائے اچھا پھر بتاؤنا پھر کیا ہوا پتہ ہے جو لڑکے ان کو چھیڑ رہتے نا ان میں ان کا پوتا بھی تھا وہ اپنے دادی کو یہ نہیں پہچانا کتنی مزے کی کہانی اس کا مطلب ہے کہ واقعی تمہارے میک اپ میں جادو ہے میک اپ میں جادو نہیں ہے میک اپ کرنے والے کے ہاتھوں میں جادو ہے اچھا بانٹی تو پھر دیر کے اس بات کیے تو مجھے بھی پہلے زیادہ جوان اور خوبصورت بنا تو جوان تو میں ہوں لیکن میں چانتیوں کہ شاندیہ کو چلاوں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ابھی بانٹی کام شروع کرے گا اور آپ مزید خوبصورت ہو جائیں گے سچے موسیقی